اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا دوست فداوس انسوم رو آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں یہ علی پور ٹی وی دوستو تراسی ناظرین آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں علی پور والا ٹباہ اور یہ پیچھے جو گھر ہے یہ میرا گھر ہے آپ کو ہم یہ یہاں کا خستہ حال گلیاں ہیں یہ سن دوزار بیس سے ٹوٹی ہیں آپ کو ہم جو یہ سارا دکھاتے ہیں یہاں کے غریب غربہ لوگ ہیں یہاں بچارے تازی مزدوری والے تو ناظرین ہم آپ کو اپنا گھر بھی دکھاتے ہیں اور جن لوگوں کے مکانات گر گئے ہیں وہ مکانات بھی دکھاتے ہیں آپ کو سن دوزار بیس میں جو بارشیں ہوئی تھی نا اس میں یہ تمام جو گھر تھے گر گئے تھے یہ میرے ابو جان ہے جی ماشاءاللہ اسلام علیکم یہ میری امی ہے جی یہ میرے والدین ہیں جی ماشاءاللہ سے اللہ پاک ان کو صحت اندرستی دے یہ میرا گھر ہے تقریباً بارش کے باعث جو ہے نا ساکستہ حال ہو گیا ہے ادھر آپ کو ہم گلی دکھائیں گے ناظرین ناظرین یہ میں آپ کو گلی دکھا رہا ہوں یہ ساری گلی جو ہے نا اسے ٹوٹ گئی ہے اس گھر میں رہیش تھی یہ بچارے گھر چھوڑ کے چلے گئے ہیں آگے بھی دو تین گھروں میں رہیش تھی وہ بھی چھوڑ کے گھر چلے گئے ہیں یہ گلی آپ دیکھ لیں کہ کتنی گہری گلی ہو گئی ہے شگاف پڑ گیا اس میں سن دوزار بیس کو جو بارش ہوئی تھی اس ٹیم سے لے کے آج چوبیس سن دوزار چوبیس تک یہ گلی مکمل نہ ہو سکی لیکن ہمارا حکمرانوں سے کوئی شکوہ نہیں ہے جو ہوتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے تو شکر الحمدللہ پھر بھی یہاں بیٹھے ہوئے تو ہیں نظرین یہ ہم آپ کو اب نیچے جا کے دکھا رہے ہیں کہ کتنی گہری جو ہے نا شگاف ہے اس پوری گلی کے اندر ہم یہ نیچے جا رہے ہیں یہ دیکھیں ناظرین کتنا بڑا یہ کھڑا بن گیا ہے یہ اور یہ پوری روڑ میں ہے علی پور کا علاقہ ہے جی علی پور زلہ رحمیر خان چک نمبر ایک سو بارہ اس کے ساتھ لگتا ہے جی چک نمبر ایک سو بارہ زلہ رحمیر خان علی پور والا ٹیپا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اوہ انڈ تک لوگوں کے مکانات گیر گئے ہیں اس کے اندر سن دوہزار بیس کی بارشوں میں گرے تھے اور اب جو ہے سن دوہزار شو بیس آگیا ہے لیکن آج تک یہ کھڑا مکمل نہ ہو سکا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جو لوگ ہیں وہ دہاڑی والے لوگ ہیں مزدور کپا لوگ ہیں کوئی برف لگاتا ہے کوئی جلیبیاں لگاتا ہے تو اس طرح سے کوئی رکشہ چلاتا ہے کوئی سبزی بیشتا ہے تازی مزدوری والے لوگ ہیں تو یہ فورڈ نہیں کر سکتے تو ہماری حکومت سے بھی یہ اپیل ہے کی جائے اور ہم پہ نکرم کیا جائے اور اس کھڑے کو جلد سے جلد مکمل کیا جائے تاکہ یہ لوگ جو اپنا گھر چھوڑ کے چلے گئے ہیں یہ دوبارہ اپنے گھروں میں آ کے یہاں رہیش بزیر ہو سکے ہم آپ کو دوسری گلی دکھانے جا رہے ہیں علیب اور ٹیبے کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں لوگوں کا آنے جانے کا جو بلکل رستہ ہے وہ جو بلکل بند ہو گیا ہے بارشوں کے باعث یہاں جتنیاں بھی گلی ہیں وہ تمام ٹوٹ چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ یہاں پریشان ہیں جو لوگ رہیش بزیر ہیں وہ بہت پریشان ہیں نظرین یہ آپ کو ہم پورا علاقہ دکھا رہے ہیں سارے مکانات لوگوں کے یہاں گر چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح بھی دیکھیں یہ سارے مکانات لوگوں کے گرے ہوئے ہیں بڑے بڑے شگاہ پڑے ہوئے ہیں آنے جانے کا ناراستہ نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مین جو سڑک ہے جس سے تمام لوگ آتے جاتے ہیں یہ وہ مین سڑک ہے جو ٹوٹ چکی ہے یہاں سے آنا جانا بہت دشوار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اتنا اتنا پانی کھڑا ہوا تھا تو یہ لوگوں نے خود اپنی مدد کے تحت جو ہے نا یہاں ناظرین مٹی وغیرہ ڈال کے تو اپنا آنے جانے کا تھوڑا سا رستہ بنایا یہ گلی ہم نے آپ کو وہ دکھائی جس کے نیچے میں گیا تھا اور آپ کو جا کے دکھایا تھا تو اتنا بڑا کھڑا پڑ گیا ہے چھے سے پانچ مکان اس کے اندر گر گئے ہیں اور ناظرین اسی طرح تقریبا جتنا بھی پورا محلہ ہے سب کا سب ایسے ہی گلییں ٹوٹ گئیں آنے جانے کا رستہ نہیں ہیں لوگوں کے گھر گئے ہیں تو ہماری حکومت پنجاب سے یہ اپیل ہے کہ مہربانی کر کے ادھر بھی توجہ دی جائے علاقہ ہے جی یہ ایک سو بارہ چک کا علیپور والا ٹبا اسلام لگنیا یہاں پر دیکھیں جو سب غریب طبقہ قسم کے لوگ رہتے ہیں جو مال مویشی پالتے ہیں تازی دہاڑی والے ہیں کوئی مستری ہے کوئی مزدور ہے کوئی چھلیوں کی ریڈی لگاتا ہے کوئی برف کی لگاتا ہے تو اسی طرح محنت مشکل کرنے والے لوگ ہیں اور بیچارے کم گزارے میں اپنا کم خرچہ ہے ان کا کم گزارہ ہوتا ہے ان کا دہاڑی بہت کام ہے تو وہ اتنی روڑیں نہیں بنوا سکتے کیونکہ یہاں تو لاکھوں کا خرچہ ہے روڑوں کا تو بہت مشکل ہے کہ وہ یہ آپ کو روڑیں بنوا سکیں وہ اپنا گھر کا گزارہ بہت مشکل چلا پاتے ہیں تو یہ جہاں لاکھوں روپیہ لگنا ہے اتنے اتنے بڑے بڑے کھڑوں میں تو وہ بیچارے کیسے فوڈ کریں گے ناظرین یہ علیپور کا علاقہ ہم آپ کو پورا دکھانے جا رہے ہیں آج ہم نے اوپر سے لے کے آپ کو مین روڑ تک لے کے جائیں گے دکھائیں گے ایک کلو کے میٹر فاصلے پر جو ہے نا یہ علیپور کا ٹبا ہے دکھائیں گے ہمیں گے سے ہمیں گے ہم آپ ھی ہمیں бой ہمیں گے ہمیں گے موسیقی 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 اور میرے ساتھ یہ ایک اور ہوتل بھی ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ذائقہ ہوتل آگیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے آج جمعت المبارک کا دن ہے آج یہ ہوتل ہم نے بند کیا جمعہ والے دن ہم ہوتل بند کرتے ہیں چھٹی کرتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں اور اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے اور حضور کی ساری امت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے بے اولادوں کو نیک سال اولاد عطا فرمائے سب مسلمان بہن بھائیوں کے لیے جو پاکستان میں ہیں پاکستان سے باہر ہیں دنیا میں کہیں بھی بستے ہیں سب کے لیے ہم دعا گو ہوتے ہیں جمعہ والے دن ہم تین چار دوست ہیں جو کہ اس چینل پہ کام کرتے ہیں ہیلی پورٹ ٹی وی دو سو تراسی پہ ہم کام کرتے ہیں تو ہم جو انا سب پھر یہ ایک ہمارا اہد ہے ہم نے جمعہ والے دن سب دوستوں کے لیے جو انا یہاں دعا کرنی ہوتی ہے تو یہ ناظرین میرا ہوتل ہے یہاں میں اپنے بچوں کا روزگار کرتا ہوں پورا ہفتہ میں یہاں ہوتا ہوں اور جمعہ والے دن چھوٹی کرتا ہوں السلام علیکم